بھائیس لٹرلی میں تین مہینوں سے میں سنچین کو لگاتاں ڈھونڈے جا رہا ہوں بہت دن سے لا پتا ہے پلیس ٹیشن والوں نے بھی ریپورٹ درس کر کے خارج کر دی کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں سنچین اب لٹرلی میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلا گیا ہے ایک منٹ بھائیس صاحب میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر ارتگوڑ زمین پر لیٹا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ ارتگوڑ تو رہتا ہی ہے ہماری دھرتی پر بات ارے سنچین یہ تو سنچین ہے گائز اپنا یہ ادھر کیا کر رہا ہے میں نے تین مہینے بہت زیادہ کوشش کی خود کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرنا گوڑ بنانے کی اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی لیکن کیا ہوا ہے میں ابھی بھی پہنشال کا چھوٹا سا بچہ ہوں اس لئے آج میں مرنے جا رہا ہوں ارتگوڑ جی پلیس میری کروپانی کو سویکار کیجئے یا تو آج آپ مجھے کھا جائیں گے یا مجھے دنیا کا سب سے تاکت پر گوڑ بنائیں گے what سنچین یہ کیا کہہ رہا ہے تو ارے تیری ابھی عمری کیا ہے بھائی مرنے کی سنچین یار میں تجھے کب سے ڈھونڈے جا رہا ہوں لٹرلی گھر پہ بھائی چوپ انچین جو کی کھانی کی اتنے آدینوں نے تیری چکر میں کھانا چھوڑ دیا ہے وہ اپنے ریموٹ کنٹرول کار سے نہیں چھوڑ دے ایون مجھے بھی تیری یاد آتی ہے بھائی پلیز آزا مت کر مجھے مد روکی اپنی جان دن پچھلے تین مہیں ہوں مجھ بھی کیا بیچی ہے ارے ارے بھائی میری پاک تو مان ہم بھی بہت کچھ بیٹ چکا ہے بھائی آمینجرز بھی تیرے لیے بہت زیادہ ادھر سے اتر گھومتے رہتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے اب جبکہ فائنیلی میں نے تجھے ڈھونڈ لیا ہے میں تجھے اس طرح سے جانے ہی دوں گا میں جا رہا ہوں مرنے چھوڑیے بھائی بھائی جلدی پلیز ویڈیو لائک کرو اور چینل کو جلدی سبسکرائب ہمیں سنچین کو روک نہ گا اس طرح سے مرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے بھائی ہم ساتھ میں ملکے مہت کریں گے میں بکا وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کسی بھی حالت میں اپڈریٹ کروا کر رہا ہوں گا نہیں میں نے بہت کچھ کیا ہٹیے سنچین سنتو یہ بچہ پاگل ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ لٹریلی میں ارتھگوڑ کے مو کے اندر جا رہا ہے میں کیا کروں ارتھگوڑ تو بہت زیادہ پاپل ہے میں کیسے سنچین کو بچاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے ابھی انجس کی مدد لینی پڑے گی کائز آپ لوگ پلیز ویڈیو لائک ضرور کرنا یہ واہ مزا آ گیا یہ کون ہے میں تو یہاں پر تھری ہیڈڈ مجھے اپنے آپ کو ٹین ہنڈری بنانا ہے سنچین کیا یہ تو ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا اگر یقین نہیں ہو رہا تو ذرا ایک بات دیکھیں اوپر طرف مجھے یہ کیسے ہو ہے میں نے یہاں پر خود کو قربان کر دیا ارتھگوڑ جی کو پسند آیا اور انہوں نے مجھے بدلے میں یہ دے دیا مجھے یہاں پر جو مہنط کی تھی تین مہینے وہ سب کام آئی ایسا کیا کیا تھا سنچین نے تین مہینے میں جس کی وجہ سے اس کو گفٹ میں آپ کیوں میر ہوگے صرف میں ہوا ہوں میری مہنط اور میرے گوڑ کے سوٹے ہیں آپ کون یہ کہہ رہا ہے سنچین میں دری فیملی کا میمبر ہوں بھائی اگر تو تاکت ببنا ہے تو میں بھی دو رہا ہوں اری چلیے نکلیے آشے جب تک آپ یہاں پر کمزور رہیں گے میرے آس پاس بھی بھٹکنا ہاں بھیکاری کہیں گے سنچین تو کتا بڑا دھوکے باج ہے نائی پلیز ارے ارے پاپرے کائز بہت ہو گیا میں اس سنچین گھمنڈی کو چھوڑوں گا نہیں اتنا زیادہ ایروگنٹ میں نے سوچا نہیں تو سنچین ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا میں بھی یہاں پر خود کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو بھائی صاحب میں بھی خود کی قربانی دوں گا سمجھے سنچین اری چلیے چلیے آپ کے بسکین یہ ہی تو سچ میں گود لے فینکی بھائیا مارے جاؤ گے بات مانو نہیں اب چاہے مروں یا جی ہوں میں لیٹرلی میں یہاں پر طاقت بر بن کے رہوں گا ارے بچے بھائیا کتنا گروں گا آج میں ایک منٹ گائز یہ کونسی جگہ ہے آتو آچی ایسا کرنی ہوگی یہ تو ڈاکٹر مکسٹ ہے بھائی صاحب کتنے مہینوں سے ڈاکٹر مکسٹ کو نہیں دیکھا تو آپ یہاں تھے بلکل میں آپ پر چھوٹے موٹے لوگوں کو جو اپنی حمد ہار چکے ہیں ان کو طاقت بھانا نہیں کوشی کرتا ہوں میری باس سنو بچا لوگ تم یہاں پر اگر اس ریس میں حصہ ل ہوگے تو ایگری کر رہے ہوگے تم مارے جاؤ گے تو اس میں میری جمعہ داری نہیں ہوگی ایسی کونسی ریس ہے جس میں لوگ مر بھی سکتے ہیں آبے چل بے کیڑے تو نکل یہاں سے میں ہوں اردگار جیتوں گا تمہیں آرہ بھائیا میں جیتوں گا میں ہوں اول فادرگار میری باس سنو بچا لوگ لڑنا بعد میں پہلے نیم سن لو تم سب ہی کو اگر آپ نے آپ کو گوڈ لیول میں اپگریڈ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں سے کچھ گاڑیا یا پھر کچھ بائک لینی ہوں گی اس کے بعد ریس تمہاری یہاں سے سٹاٹ ہوگی چاہو تو ایک ساتھ جاتے ہو اور پھر ایک ساتھ کے پیچھے پیچھے بھی جا سکتے ہو یہاں پر کچھ خطرناک گنڈے لوگ یا پھر گوڈ لوگ ہیں جو تمہاری بینڈ بجا سکتے ہیں یہ نہیں چاہتے تم اپگریڈ ہو اس لیے یہاں پر انہوں نے خطرناک لیول کے پورٹلز کو اور ایلیمنٹل ایگ یا باکسز کو اترناک طریقے سے پرٹیک کر رکھا ہے یہ ایک چھوٹا سا باکس لیکن بہت موٹاک سا باکس ہے اس کو جو بھی پھوڑے گا یہاں پر اپنا سائز تینچا گناہ زیادہ بڑھا لے گا گائز لٹرلی میں یہاں پر حلک سے لے کر جائنٹ آئرن مین تک کے سوٹ ہیں بھائی اور یہ سب ہماری دوسمن ہیں اس کے بعد بچھا لوگ تمہیں حلک کی آرمی ملے گی جو پرٹیک کر رہی ہے ایک آل فادر ایلیمنٹل باکس کو اگر پورٹ ہوگے تو یہاں پر ان خطرناک حلک سے بھی دس گناہ زیادہ تاقتور اور بڑے ہو جاؤ گے لیکن یہاں نسبات کا رکھنا ہے مارے گئے تو یہاں پر دوسرا چانس نہیں ملے گا اس نے بعد چلاو خلاس میں جو بھی پہنچوایا اس کو ملے گا فور ایڈڈ آل فادر بلو گولڈ ریڈ اور ریال لاوہ گوڈ کا سوٹ وات اپنے کو چار سر والا آل فادر لاوہ گوڈ کا سوٹ ملے گا میں تو یہاں پر انہوں ابے سب سے پہلے میں جاؤں گا بھائیہ میں یہاں پر ہوں آل فادر گوڈ چل نکل یہاں سے انسان او بھائیسہ کب سے یہاں پر جیتنے کی کوشش کر رہا ہے بھٹ ہمیشہ آر جاتا ہے بھٹ یہ سروائب کیسے کر پایا ابے کیونکہ میں آل فادر گوڈ ہوں وہ مر کے بھی جندہ ہونے کیا کرسے مجھ پہ ابے روک بیٹا یہاں پر تیرے لیے کچھ سرپرائز چھوڑ کے جا رہا ہوں روک جائے انسان دیکھ میں کیا کرنے والا ہو ایسا کیا کرے گا تو میں یہاں پر ایک خطرناک آل فادر فائر چھوڑ کے جاؤں گا آل فادر فائر یہ کیا ہوتا ہے ابھی بزا چلے گا ہی 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 اوہ مائی گوڈ نہیں نہیں گائز یہ سب تو گوڈز ہیں یہ تو ان آگ سے بچ جائیں گے ابے کوئی نہیں بچ پائے گا میری آگ سے گوڈ ہو یا فر انسان سب مارے جائیں گے بھائی صاحب گائز لٹرلی میں مجھے پورا یقین ہے یہ تین سو بار ہارا ہے نا اس بار بھی ہارے گا اب یہ تین سو ایک بار ہارے گا ٹوٹلی ابے کون مارا مجھے میں نے مارا کوئی بھی میرے آگے سے نہیں جا سکتا جان سے مار دوں گا اس کو ابے مار دیا بہت برا والا میرے کو یہاں پر کوچھ اور ٹریق لگانی پڑے گی اور آگے جانا ہوگا گائز لٹرلی میں یہ جو خلق ہے نا گوڈ لیول کے ہیں اور بھائی اور یار اس کو دیکھ جو فائر گوڈ کو کیسے گھوم گھوم گی اپنے بائک کو لے کے جا رہا ہے ابے میرے کو تھوڑا سا پیچھے اور خطرناک ٹریپ لگا جنے چاہیے اب کیا کر رہا ہے میں آپ پر خطرناک لیزر سیٹ کر دیتا ہوں کوئی بھی اگر گلت لیزر پہ پہ رکھا تو پلاسٹ ہوگا اور مارا جائے گا اوہ مائی گاڈ نہیں اوہ بھائی ساب اس نے کچھ پانی کلر کی یا پھر آسمانی کلر کی لیزر سیٹ کی ہیں اب اس میں سے ایک لیزر خراب ہے باقی سہی ہے اگر خراب لیزر پہ پہ رکھو گی تو بڑھوم بڑھوم ہو جاؤ گے سوپر جمپ لگاؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا ابے یہاں تو یار سن گوڈ اور لاوہ گوڈ کے بچے ہیں ان سے میرے کو کسی بھی حالت میں وہ ایلیمنٹل بوکس لینا پڑے گا کیا لگتا ہے گائز ایلیمنٹل گوڈس بے گا مجھے اس سے کیا اس کو چھوڑو میں جلدی آگے جاتا ہوں مجھے چاہیے بھائی یہ ریڈ بھائک اے تجھے جان سے مار دوں گا چل نکل یہاں سے ارے پاپ رے او بھائی ارث گوڈ میں نے دیرا کیا ہی بگاڑا ہے جتہ برا مار رہا ہے نکل بھائی اوہ مجھ آگیا چلو جلدی سے آگے بڑھتا ہوں ارے میرے کو تو ہری بھائک چاہیے کیونکہ میں ارث گوڈ جشرا ارے مجھے یہاں پر ہری آلی پسند ہے کائے اسے سارت گوڈ کے بچے کو مجھوڑوں گا نہیں ارے یار یاگ میں تو یہاں پر چل سکتا ہوں آئیڈیا یہاں پر ایک کام کرتا ہوں اپنے آپ کو پیڑ میں بدل دیتا ہوں پیڑ بن کے جاؤں گا اس آگ سے بچ جاؤں گا کیا یہ سچ میں یہاں پر پیڑ بن سکتا ہے مطلب اس میں ایسی ایبیلیٹی ہے بھی مجھے تو نہیں لگتا خیر دیکھتے ہیں پابرے بن گیا اوہ بھائی صاحب میں تو یہ سوچ رہا ہوں اتنے خطرناک گوڈ کے بھی سنچین نے کیسے سروائب کیا ہوگا تب ہی وہ تین ونہ سے ٹریننگ لے رہا تھا ارہ مار دیا کون مارا مجھے تبرا اوہ صاحب یہ بلیک ریونجر حلق تو کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں جا رہا ہے اچھے بات تو یہ آئیز آس ٹائم میں میں نے بلیٹ فارم پکڑ لیا تھا ورنہ میں نیچے گر جاتا خیر اب یہ سوئر سوپر بائک سے میں آگے جاؤں گا آبے پیچھے سے میں بھی آرہا ہوں آئیز ابھی تو آئیز گوڈ کا بچھا بھی پیچھے خیر جتنے میں آئیز گوڈ آئے گا میں آگے بڑھ بھی جاؤں گا آئیز دو ماف کرنا میرے کو آگے بڑھنے جیے آئیز پلیز چل دی کومنٹ میں فرانکلین اوپی لیکیے مجھے اگر ایک بھی ایلیمنٹل باکس مل جائے تو شاید مجھے یہاں پر کوئی گوڈ کی بڑھنے جیے اس کے بعد میں آئے پر بچ سکتا ہوں فلال تو یومن باڈی سے میں بہت زیادہ پٹ رہا ہوں میری بائک کہاں پر گئی وہ رہی شکر ہے میری بائک ٹھیک ہے گائز دیکھی اردھ گوڈ کتنا گھمنڈی تھا یہی میرے کو پیٹ کے گیا تھا ابھی ایک دم مٹی میں ملا پڑا ہے واہ میں بھی آپ پر آل فادر گوڈ کے جیسے کر رہا ہوں کوشش ابا ہوئے میری جیسی کوشش سے مت کر وارنہ تر کو پٹک دوں گا فرانکلین کے بچے لگتا ہے گائز آل فادر گوڈ ارے یار اس کی لیزرز دیکھیں یہی دیکھیں یہاں پر یہ سوپر لیزرز لگا گیا تھا اس نے کہا تھا ایک لیزر خراب ہے باقی صحیح ہے آرے باپ رہا لانسٹ والی خراب تھی مار گیا بڑی زور سے فٹا ایک منٹ میری بائک کہاں گئی اچھی بات تو یہ بلاسٹ ہونے کے بعد وہ لیزرز بھی یہاں سے گائب ہو گئی ہے مطلب اب میں یہاں سے ایک منٹ سامنے تو وہی جگہیں جہاں پر آل فادر گوڈ رک گیا تھا لیکن وہ آل فادر گوڈ ہے اپی یہ کیا آرے مار دیا میرے کو اور بینڈ بجھا دی میری بچہ آلو مجھے آو بھائی صاحب کیا ہو گیا آبے یہ سانیل لاوہ گوڈ کے بچوں نے مجھے بہت پورا پیٹا ہے لے اللو بن گیا تو نائی نائی میں تو اس کی مدد کرنے آیا تھا آج کے بعد کبھی بھی ایسے ڈھومیوں کی مدد نہیں کرنا گائز آپ بھی میں یہ بھی نہیں کروں گا باقواز بند کر اے گوڈ دیکھو یہ انسان تمہارا باکس چرانے آئے وہ لوگ بزی رہیں گے میں جلدی پورتا نہیں گائز اس نے میرا استعمال کیا اور یہاں پر خود بن گیا بھائی صاحب آل فادر گوڈ آرے بھائی کتنا مزار ہے کتنا بڑا ہو گیا میں تو آبے سامنے جائن ڈائمنن سے بچنا پڑے گا گائز میرے لئے تو کوئی باکس ہی نہیں بچا باکس ایک منٹ وٹ ایک اور باکس آگیا آرہ بچی یہ بتانا تمہیں بھولی گیا ایک بچ پڑا جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا جائے گا آرہ باکس اس کا مطلب میں ایک اور باکس پڑ دوں نہیں بچی ایک باکس کو ایک ہی بار پھوڑ سکتے ہیں ورنہ مارے جاؤ گے چلو گائز ایک اچھی خبر اور ایک رہا ہی ہمارا باکس پڑتا ہے لے آرہ باکس آل فادر گوڈ کا بچہ خستو نکل لیا اور میرے کو پٹوا دیا آرہ میں جاتا ہوں بہت دن سے آرہ بچی میرے کو یہ باکس پڑنے تو ورنہ سب کو پڑوں گا یہ والا باکس ضروری سپیشل ہوگا میرے کو یہاں پر جائنٹ آئیز گوڈ بننا ہے آئے گائز مجھے نہیں لگتا ہے جائنٹ آئیز گوڈ بن پائے گا آبے کون مار رہا اتنی برا سے یہ یہ بڑا آرہ با آہ بھائی صاحب سچ میں بن گیا یار یہ پھر میں یہاں پر جائنٹ کی نہیں منا کیونکہ تو چھوٹا سا ہی ہوں مانے نا اور میں گوڈ ہوں پہلے سے ہی آرے مار دیا میرے کو یہاں پر تم جیسے کی طرح جھینگر کی طرح چل کے نہیں جانا میں تو اڑ کے جاؤں گا سوپر پاور سے اور ڈریکلی آل فادر فور ہیڈڈ لاوہ گوڈ کا سوٹ لے لوں گا آرے واہ میں تو اینڈ میں پہنچ بھی گیا ایک منٹ سوٹ کہاں گیا سوٹ یہی ہونا چاہیے تھا سوٹ میرے پاس ہے ابے بھئے یہ کون ہے جو بھی چیٹنگ کرے گا ہاتھ داری کر کے آگے بڑھے گا اس کو سوٹ نہیں بدلے میں مات ملے گی بھائی ساوی یہ تو سٹار گوڈ ہے رک اپنے تارے کی چمک سے تجھے چمکاتا ہو یہ کیا کر رہا ہے تو نائی ممی مار دیا آج کے بعد کبھی چیٹنگ نہیں کروں گا دوسروں سے کیا خود سے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا بچاؤ او مائی گاڈ دیکھا گائز یہاں پر برا اور برائی کرنے کی سجا یہ ہوتی ہے اچھی بات ہے بھائی اس نے چیٹنگ گی تھی تو سجا ملنے بھی چاہیے بھائی پتا نہیں میں کب سے ہوا میں مطلب آسمان میں اڑا جلا جاتا لیٹس کو کائی جلدی چلتے ہیں میری بھائی اچھی بات تو یہ ابھی بھی بڑی آئے گائز میں آپ پر کوئی چیٹنگ نہیں کروں گا پس مجھے آل فادر گوڈ ہلک کو پیچھے چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو آل فادر لاوہ گوڈ بنانا ہے اور سنچین کو دکھانا ہے کہ اس کا بھائی یہاں پر لاچار نہیں ہے کسی کا ہاں آلیٹی دوستو مجھے لگتا ہے آس پاس آل فادر گوڈ ضرور انزاہ کر رہا ہوگا کہ اس طرح سے وہ مجھے ٹرے میں فضائے آبے تو تھا بہت سمزدار ہے میں آپ کو نیچے گرا دوں گا بھائی ساب یہ دیکھا گا میں نے سوچ چاہتا گر گیا میں تنیاز نہیں سکتا آبے رکھتر کو پھوڑتا ہو آرے گائیس آئیس 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 مجھے جلدی کودنا پڑے گا کیا کروں گا آئیڈیا میں آپ پر لاوہ بکٹ کو سپاون کر لیتا ہوں میری لاوہ بکٹ نے میرے کو بچا لیا اگر میں اسے ٹیلی پورٹ ہوں گا تو وہ چیٹنگ ہو سکتی ہے کیوں نہ میں اپنی لاؤا پکٹ کو ایک بائک کی طرح استعمال کروں مطلب میں بیٹھ کر یہاں پر اپنی لاؤا پکٹ کو کنٹرول کروں گا اور اس کو رام سے ہوا میں لڑوں گا ابے ابے یہ کیا کر رہا ہے تو تو چیٹنگ ہے کونزی چیٹنگ ہے بھائی یہ تو ایک جو اوبجیکٹ ہے اور دیکھیں کائز فائنلی میں آ گیا بس میرے کو یہاں پر ایک بائک ایک منٹ کائز یہاں کھڑا ہے کیوں نہ لات بار کے اس کو نیچے گرا دیا جائے اتنی آسا نہیں بچوں لے اوہ نو کائز یہ ہمیسا میری بینڈ بجا رہتا ہے یہ بہت شاتی رہے ابے یہ کام پچھلے تین سو بار سے کر سے آ رہا ہو سب کی بینڈ بجاتے آ رہا ہو بس لاسٹ میں جا کے گڑھ بڑھ ہو جاتی اس لیے جیت نہیں پاتا ایک اور ایلیمنٹل بوکس اس باہر تمہیں آپ پر جائنٹ آل فادر گوٹ بن کراؤں گا یہ ای ممی زہر لگ گیا وہ بچا وہ فرینکلن بچا میرے کو میرے کو پانی لاکے دے میں بچ جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا نہیں اس بار میں تری مدد نہیں کروں گا مجھے لگ رہا ہے وہ پھر سے میرا اللو بنا رہا ہے بیسے کیا لگتا ہے آپ کو بھولو بنا رہا ہے سچے بول رہا ہے کومیٹ میں یس یا پھر نو لک کے بتاؤں باقی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ اس کے پویزن کو ہٹانے کے لیے ہیں اور خود کا ایلیمنٹل بوکس لینے کے لیے یہ جتنے بھی گرین جائنٹ ہلکس ہیں ان سبی کے ہیڈ کو میں اتنا گرم کر دوں کہ یہ بلاسٹ ہو جائے کیسا پوسیبل ہے چلو ٹرائی کر لیتے ہیں اب چلدی کریں میں مار جاؤں گا تو ایلیمنٹل بوکس لیوں میں جان بچا کر دیا میں نے کائز ان کے ہیڈ کو میں نے بلاس کر دا چندہ مت کیجئے مریں گے نہیں پس یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے بے چین رہیں گے اور رائی دوستو ہوا بے کام کرتے ہیں اس سے پہلے کی آل فادر گاڈ کا بچا یہاں پر میرا ایلیمنٹل بوکس کی باجی مارے میں جلدی جاتا ہوں اور یہاں پر اس خوبصور سے آل فادر ایلیمنٹل بوکس ہوتا ہوں ارے وہ بوکس میرا ہونے چیدہ لیٹس کو بھائی ساپ میں اپر کیا خطر ناک لگا ہوں میں تو جائن لعوہ گوڈ بن گیا اب چلو ہٹو یہاں سے تم لوگ او مائی گوڈ ابھی گر جاتا گائز بٹ میں نے ابھی ابھی نوٹیس کیا میں اپنے لعوہ کی شکتیوں سے اڑ بھی سکتا ہوں کہنے کا مطلب بھائی یہاں پر میں اپنے لعوہ کی سستی کو لعوہ بوشٹر میں کمروٹ کر سکتا ہوں اور لعوہ ایکسپلوزن بھی کس کر سکتا ہوں مطلب اب میرے سامنے آنے والی رکواوٹ میرا کچھ نہیں کر پائیں گی گائز اب جلدی سے لاس میں چلتے ہیں اور یہاں پر آل فاد لعوہ گوڈ کا سوٹ پہنتے ہیں اس کے بعد ہم سنچن سے اپنی سوپر پاورز کو کمپیر بھی کریں گے دیکھتے ہیں سنچن کا سوٹ بڑا ہے پھر میرا وان ٹو اور یہ تری کیا بہت ہے بھائی میں تو یہاں پر فور ایڈڈ آل فادر لعوہ گوڈ بن گیا گائز اگر آپ چاہتے ہیں میرا اور سنچن کے سوٹ میں کمپیریزن ہو تو چلو جلدی سے سنچن کے پاس چلتے ہیں اور کومنٹ پر جلدی سے پارٹو لکی ہے اور ہاں سکرین پر جو ویڈیو دیکھ ر رو بھی دیکھ رو بات مزارگاں تکیس سو مچ ہی